اسلام علیکم ٹو آر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکرو ساورڈ میں انزائیڈ کی ٹیب میں موجود شیپس کے آپشن کو استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسی ہم شیپ انزائیڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس فارمیٹ کی ایک نیو ٹیب آ جاتی ہے فارمیٹ کی اس نئی ٹیب میں موجود مختلف آپشنز کو بھی ہوں میں یہاں پر اپنے کمیوٹر کی ڈیسک ٹاپ سکرین پر موجود ہوں اپن کرتے ہیں مائکرو ساورڈ مائکرو ساورڈ میں شیپس انزائیڈ کرنے کے لیے ہم انزائیڈ کی ٹیب میں آئیں گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی شیپ انزائیڈ کر سکتے ہیں اس آپشن پر میں کلک کروں گا ایک ڈراب ڈاؤن مینیو یہاں پر اپن ہو جاتا ہے اب یہاں سے جو بھی شیپ آپ انزائیڈ کرنا چاہتے ہیں اسے آپ سلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ اس شیپ کو ڈرا کر سکتے ہیں جیسی یہ شیپ ڈرا ہوگی ہیلپ کے بعد یہاں پر ایک نیو ٹیب آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ کے بعد ہمارے پاس فارمیٹ کی ایک نیو ٹیب آ گئی ہے اب ذرا اس ٹیب میں موجود آپشنز کو استعمال کرتے ہیں ایک بار اگین دیکھ لیتے ہیں کہ شیپس کیسے انزائیڈ ہوگی انزائیڈ کی ٹیب میں آئیں گے شیپس کی آپشن پر کلک کریں گے جو بھی شیپس یہاں سے کریئٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اس شیپ کو آپ سلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ اس شیپ کو ڈرا کر سکتے ہیں فارمیٹ کی نیو ٹیب آ گئی ہے اس ٹیب میں موجود آپشنز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں فرسٹ افال میں اس شیپ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جس شیپ پر بھی آپ مختلف افیکٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ اس شیپ کو سلیکٹ کریں گے میں نے اس شیپ کو سلیکٹ کی ہے اور یہاں سے ذرا ان سٹائلز کو اپلائے کرتے ہیں یہاں پر کچھ ریڈی میٹ سٹائلز موجود ہیں ان میں سے جس سٹائل پر ہم کلک کریں گے وہ سٹائل اس شیپ میں آ جائے گا اگین ذرا میں اس شیپ کو ڈریک کر کے یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اور اسے اٹھا کر ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں اگین اس میں آ جاتے ہیں سٹائلز میں اور یہاں سے آپ جس سٹائل پر بھی کلک کریں گے وہ سٹائل یہاں پر اس شیپ پر اپلائے ہو جائے گا یہ ایک طرح سے بنے بنائے سٹائلز ہیں اگر آپ یہاں پر ان سٹائلز کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سٹائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں یا تو ہم یہاں سے بنا بنایا سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ اپلائے نہیں کرنا چاہتے ہیں خود سے کوئی نیا سٹائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے علاوہ تو وہ آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں ذرا ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں فرسٹ آف وال ہمارے پاس آپشن ہے شیپ فیل کا شیپ فیل سے کیا مراد ہے شیپ کے اندر جو کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں شیپ فیل میں آئیں گے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے کلرز موجود ہیں ان میں سے جس کلر پر بھی آپ کلک کریں گے وہ کلر اس شیپ کے اندر فیل ہو جائے گا اگین آ جاتے ہیں شیپ فیل میں اگر آپ اس شیپ کے اندر کوئی بھی کلر فیل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نو فیل کے آپشن پر کلک کر دیں گے اگین اسی میں آ جاتے ہیں شیپ فیل یہاں پر ہمارے پاس چند کلرز موجود ہیں ان کلرز کے علاوہ اگر آپ خود سے کوئی نیا کلر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور فیل کلرز کے آپشن پر کلک کریں گے جیسے یہاں پر کلک کریں گے ایک نیو وینڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی اب یہاں سے آپ جو بھی کلر فیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں اوکے کریں اور وہ کلر اس میں فیل ہو جائے گا اگر اندر اس کو دیکھ لیں مور فیل کلر یہاں سے آپ خود سے کوئی نیا کلر کریٹ کر سکتے ہیں آپ فرض کریں میں نے یہاں پر یہ والا کلر سلیکٹ کی ہے کسٹم میں آتے ہیں اب یہاں پر اس کلر کے آپ مختلف شیڈ دے سکتے ہیں اگر آپ لائٹ شیڈ دینا چاہتے ہیں ڈارک شیڈ یا یہاں سے کوئی اور کلر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کا لائٹ یا ڈارک جو بھی ورین آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں اوکے کریں اور وہ کلر اس میں فیل ہو جائے گا اوکے تو یہاں سے آپ نے فرسٹ اف آل دیکھا ہے کہ سمپل کلر کیسے فیل کر سکتے ہیں اگر کوئی کلر فیل نہ کرنا ہو تو نو فیل کلر نیا کلر کریٹ کرنا ہو تو مور فیل کلر سے ہم نیا کلر کریٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کے اندر کوئی پکچر فیل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس شیپ کے اندر کوئی بھی پکچر فیل کرنا چاہے تو ہم یہاں پر پکچر کے آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس پکچر کی لوکیشن سلیکٹ کریں گے جیسے میں اسی کمپیوٹر میں موجود کوئی بھی پکچر اس میں فیل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر فرام اف فائل پر کلک کروں گا اور یہاں سے اس پکچر کی میں اس شیپ کے اندر فیل کرنا چاہتا ہوں تو اس ایمیج کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا انزائیڈ کے آپشن پر کلک کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ کے اندر یہ پکچر فیل ہو گئی ہے اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈائریکلی کوئی بھی پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرنا چاہے تو آپ آن لائن پکچر کے آپشن پر کلک کریں گے اور اگر آپ کمپیوٹر کے اندر سے ہی کوئی پکچر فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرامہ فائل پر کلک کریں گے اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں اور دوبارہ سے لوکیشن سیلیکٹ کریں گے اب میں جیسے یہاں پر لوکل ڈسک ڈی میں آیا ڈی کے اندر ایمجز اور اس میں سے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر کو میں نے سیلیکٹ کی ہے اسی طرح یہاں سے کوئی بھی اور لوکیشن جہاں پر آپ کی پکچر موجود ہو اس لوکیشن کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس لوکیشن پر جانے کے بعد آپ آپ اس ایمجز پر کلک کریں جو آپ انزائٹ کرنا چاہتے ہیں شیپ کے اندر اسے سیلیکٹ کریں اور انزائٹ کے آپشن پر کلک کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ کے اندر یہ پکچر فل ہو گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک شیپ کے اندر ہم پکچر کیسے لگا سکتے ہیں دوبارہ سے اسی آپشن میں آ جاتے ہیں اور اگین ہم یہاں سے سالیڈ کلر دے دیتے ہیں اس شیپ کو دوبارہ سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم دوبارہ سے سالیڈ کلر دے دیتے ہیں دوبارہ سے آ جاتے ہیں شیپ فل میں اور یہاں سے اب ہم گریڈینٹ اپلائے کرتے ہیں گریڈینٹ کیا ہوتا ہے گریڈینٹ دو یا دو سے زیادہ کلرز کا کمبینیشن ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلرز مل کر جو بھی کمبینیشن بناتے ہیں اسے ہم گریڈینٹ کہتے ہیں میں جیسے یہاں پر اس ٹائل پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کلر کچھ الگ گئے اور اس جگہ پر کچھ الگ گئے یعنی یہاں پر دو کلرز کو آپس میں مکس کر کے اپلائے کیے گئے تو یہ کیا کہلائے گا گریڈینٹ کہلائے گا یہ ترم آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے اگین دیکھیں میں اس شیپ پر کلک کرتا ہوں اور اس میں ہم دوبارہ سے گریڈینٹ دینا چاہتے ہیں یہ سیمپل سالیڈ کلرر تھا ہم اس میں گریڈینٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں گریڈینٹ کے اپشن میں آئیں گے اور یہاں سے ہم اس ایمج کے اندر جو بھی گریڈینٹ اپلائے کرنا چاہیں وہ سچلائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ الگ کلر ہے اور نیچے والی سائیڈ پر کچھ الگ کلر ہے تو یہ دو کلرز کو ہم نے ملا کر اس میں اپلائے کیا ہے یہ کیا کہلائے گا یہ گریڈینٹ کہلاتا ہے اوکے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس شیپ کے اندر ہم سالیڈ کلر کیسے دے سکتے ہیں نو فل کیسے کر سکتے ہیں ایمیج کیسے لگا سکتے ہیں گریڈینٹ کیسے لگا سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم اس شیپ کے اندر تیکسچر لگانا چاہیں تیکسچر کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا قریب سے کوئی پکچر کی گئی ہو وہ تیکسچر کہلاتا ہے جیسے میں یہاں پر ماربل پر کلک کروں تو یہ ایک ماربل کا تیکسچر ہے یہ اس کے اندر اپلائے ہو گئے اس شیپ کو سلیکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے شیپ فل میں آتے ہیں تیکسچر کے اپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو بھی آپ تیکسچر لگانا چاہتے ہیں اسے آپ سلیکٹ کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیکسچر اس شیپ کے اندر فل ہو گئے اب یہاں پر اس کے اندر وڈ والا جو تیکسچر ہے وہ فل ہو گئے اگین ایک دفعہ شیپ فل کے اپشن میں آتے ہیں اور یہاں سے گریڈینٹ اپلائے کرتے ہیں ریڈ کا گریڈینٹ اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کلر آپ یہاں سے سلیکٹ کریں اور اس کا اگر آپ گریڈینٹ یہاں سے دیکھنا چاہے تو وہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ کلر اوریجنل آ رہا ہے اور ساتھ اسی کلر کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ڈارک وریان اس میں اپلائے ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک گریڈینٹ کریئٹ ہو رہا ہے اب اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دو کلر کا گریڈینٹ لگانا چاہے تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ شیپ فل کے آپشن میں آئیں گے گریڈینٹ کے آپشن میں آئیں گے اور یہاں پر مور گریڈینٹ کے آپشن پر کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے سائٹ پر ہمارے پاس نیوگیشن پینل اوپن ہو جائے گا اب یہاں سے آپ اپنی مرضی سے جو بھی کلر سلیکٹ کرنا چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اس کلر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے دلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم اس کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کلر کو ریپلیس کر دیتے ہیں جیسے میں یہاں پر ریڈ پر کلک کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ اور ییلو کا جو گریڈینٹ ہے اس میں اپلائے ہو گیا ہے دوبارہ سے اس کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں میں پیور جو ییلو ہے وہ میں اپلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ درمیان میں کوئی نیا کلر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ درمیان میں جس سمپل کلک کریں اور یہاں سے جو بھی کلر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان تین کلر کا جو گریڈینٹ ایس میں اپلائے ہو گیا ہے اس کو یہاں سے کلوز کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو شیف فل کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی شیف فل میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے سالٹ کلر نو فل کلر مور فل کلر پکچر گریڈینٹ اینڈ ٹیکسچر شیف فل کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے شیف آؤٹلائن کا آؤٹلائن کے ہے اس شیف کے سائٹ پر یہ جو بارڈر ہے یہ آؤٹلائن کہلاتی ہے اب ذرا اس آؤٹلائن کے آپشن میں آتے ہیں اور یہاں سے ہم آؤٹلائن کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں آؤٹلائن پر آپ جو بھی کلر سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آؤٹلائن نہیں لگانا چاہتے تو آپ نو آؤٹلائن پر کلک کریں اور اگر آپ کوئی نیا اپنی مریضی سے کلر create کر کے اس آؤٹلائن پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور آؤٹلائن کلر پر کلک کریں گے اور بلکل شیف فل والا جو ونڈوز تھا سے وہ ہی آ جائے گا یہاں سے آپ جو بھی نیا کلر create کرنا چاہیں create کر سکتے ہیں اور اس آؤٹلائن پر اپلائے کر سکتے ہیں color apply کرنے کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے weight outline کا weight اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہاں سے آپ weight increase کر سکتے ہیں یعنی thick کر سکتے ہیں اور اگر آپ weight کو decrease کرنا چاہیں thin کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں weight کو increase یا decrease آپ یہاں سے کر سکتے ہیں weight increase یا decrease کرنے کے بعد next ہمارے پاس option آ جاتا ہے dashes کا یہ جو side پر outline ہے اگر آپ اس کا design تبدیل کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے سامنے اس چیپ کا جو آؤٹ لائن ہے وہ ڈیشز میں کنوائٹ ہو جائے گا دوبارہ سے آؤٹ لائن میں آتے ہیں ویٹ کو ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اگین یہاں پر آؤٹ لائن میں آتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈیشز یا جو بھی ڈیزائن اپلائے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب ویٹ یہاں پر میکسیمم آپ سکس پوائنٹ تک بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ مور لائنز کے آپشن پر کلک کریں گے اسی طرح یہاں پر آؤٹ لائن کے ڈیزائن چندے کا آ رہے ہیں اگر آپ مزید کوئی نئے ڈیزائن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور لائنز کے آپشن پر آئیں گے ذرا ویٹ میں آتے ہیں مور لائنز میں آتے ہیں اور یہاں سے اب ادھر سے آپ اس ویٹ کا سائز جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پر میکسیمم سکس پوائنٹ آ رہا تھا تو یہاں سے آپ سکس پوائنٹ سے بھی زیادہ اگر انکریز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی آپ اس کے اندر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ان ایروز پر کلک کر کے بھی آپ ویٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیزائن جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں سے اگر ڈیشز سے ہم سالیڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کوئی نیا ڈیزائن اگر آؤٹلائن کا اپلائے کرنا چاہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس shape آؤٹلائن کے حواہلے سے آؤٹلائن میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے اس shape کے اندر آپ color کونسر فل کر سکتے ہیں آؤٹلائن اگر نہیں لگانی تو no outline پر کلک کر دیں اور اگر کوئی نیا color create کرنے آپ یہاں سے آؤٹلائن کے لیے نیا color create کر سکتے ہیں ویٹ آپ یہاں سے increase یا decrease اور اگر سکس پوائنٹ سے زیادہ کرنا ہے تو مور لائنز کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں ڈیشز چند ایک ڈیزائن ہیں آؤٹ لائن کے یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر مور لائنز میں کلک کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ لائن کے نئے ڈیزائن آ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ نئے ڈیزائن اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے شیپ ایفیکٹس کا مختلف قسم کے ایفیکٹس اگر آپ اس شیپ پر اپلائے کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس شیپ کو ایک بار ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کیسے ہوگی آپ سمپل اسے سلیکٹ کریں اور کیبورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کر دیں جیسے ہم کیبورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کریں گے یہ شیپ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اگین آ جاتے ہیں انزائیڈ کی ٹیپ میں شیپس کی اپشن میں آتے ہیں اور یہاں سے اگین ہم شیپ انزریٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی شیپ انزریٹ کی ہے فارمیٹ کی ٹیپ آگئی ہے اور ایک سالیڈ کلر میں اس میں فل کر دیتا ہوں آوٹ لائن کلر اس میں میں بلیک کر دیتا ہوں اور ان آپشنز کو ذرا اپلائے کرتے ہیں شیپ ایفیکٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس پری سیٹ کچھ موجود ہیں بنے منائے ایک طرح سے ایفیکٹس ہیں اگر آپ یہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کلک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیپ کا اول حال جو ہلی ہے وہ چینج ہو جائے گا اب یہ جو ایفیکٹ میں نے اپلائے کیا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے پری سیٹ میں آئیں گے اور سمپل پر کلک کر دیں گے نیکسٹ آ جاتے ہیں شیڈو پر اگر آپ اس شیپ کے ساتھ شیڈو اپلائے کرنا چاہیں تو مختلف قسم کے یہ شیڈوز موجود ہیں آپ یہاں پر کلک کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ کے اس سائیڈ پر اور بارٹم والی سائیڈ پر شیڈو اپلائے ہو گئے اگر آپ ٹاپ یا کسی اور سائیڈ سے شیڈو اپلائے کرنا چاہتے ہیں لیفٹ رائٹ سے جہاں سے بھی آپ یہاں سے شیڈوز کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو شیڈوز کے اپشن ہے یہ اس شیپ کے باہر کی طرف آ رہے ہیں اگر آپ اس شیپ کے اندر مختلف قسم کی شیڈوز دینا چاہتے ہیں تو آپ انر شیڈو بھی اس پر اپلائے کر سکتے ہیں شیڈو کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے ریفلیکشن کا اگر آپ اس شیپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں یہاں پر کلک کروں گا یہ شیپ نیچے سے ریفلیکٹ ہو کر دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے اگر اسی اپشن میں آتے ہیں ریفلیکشن اور دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے ریفلیکشن کے اپشن موجود ہیں کچھ میں یہاں پر زیادہ ریفلیکشن ہوگی کچھ میں کم ہوگی جو بھی آپ اپلائے کرنا چاہیں آپ یہاں سے اس پر ریفلیکشن اپلائے کر سکتے ہیں ریفلیکشن کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے گلو کا اب یہ گلو کیا ہے گلو یہاں پر اس شیپ کے باہر کچھ کلرز یہاں پر ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے تو یہ یہاں پر گلو ایفیکٹ کہلاتا ہے جیسے میں یہاں پر کلک کروں یہ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ کے باہر گرین کلر یہاں پر آ گیا ہے یہ کیا کہلائے گا گلو کہلائے گا دوبارہ سے اسی میں آ جاتے ہیں شیپ ایفیکٹس گلو اور یہاں سے آپ جو بھی کلر گلو میں کرنا چاہیں آپ یہاں سے فل کر سکتے ہیں اگر آپ گلو میں ان کلرز کے علاوہ کوئی اور نیا کلر لگانا چاہتے ہیں تو آپ مور گلو کلرز پر کلک کریں اور یہاں سے جو بھی آپ کلر لگانا چاہتے ہیں گلو میں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہ گلو پر اپلائے ہو جائے گا نیکسٹ گلو کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوفٹ ایجز اس کے یہ جو ایجز ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کافی ہارڈ ہے اگر آپ سوفٹ ایجز پر کلک کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ کے جو ایجز ہیں جو کنارے ہیں وہ بلکل سوفٹ سے ہو جائیں گے سوفٹ ایجز کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اپشن آ جاتا ہے بیولز کا بیولز سے کیا ہوتا ہے کہ شیپ کا اوہرال جو فیس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب یہاں سے آپ جو بھی بیول ایفیکٹ اپلائے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ کا جو سامنے والا ایریہ ہے وہ تھوڑا بو چینج ہو گئے یہاں سے بیول اگر آپ بیول ایفیکٹ اپلائے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ بیول ایفیکٹ ختم کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس فرسٹ والے پر کلک کریں یعنی نو بیول اور یہاں سے بیول ایفیکٹ ختم ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس اپشن آ جاتا ہے 3D روٹیشن کا یہاں سے آپ اس شیپ کو کسی بھی اینگل پر روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ یوزفول نہیں ہے یوز نہیں ہوتا بارہل اگر آپ یوز کرنا چاہے تو آپ یہاں سے یہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بارہل ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹ سے جس میں شیڈو، ریفلیکشن، گلو، سوف ایجز، بیول اور روٹیشن وغیرہ ان میں سے جو بھی آپ اپلائے کرنا چاہیں اپنی شیپ پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس شیپ سٹائل کا جو پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے ہم نے کیا کیا دیکھے ایک تو بنے بنائے جو سٹائلز ہیں آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ اپلائے نہیں کرنا چاہتے اپنی مرضی سے کوئی نیا سٹائل کریٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں شیپ فل سے اس شیپ کے اندر کا کلر اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو نو فل کلر کوئی نیا کلر کریٹ کر کے فل کرنا چاہیں یہاں پر مور فل کلر اس کے اندر پکچر لگانا چاہیں یہاں سے آپ پکچر لگا سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلر کا کمپنیشن گریڈینٹ کہلاتے ہیں یہاں سے آپ گریڈینٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور کوئی نیا گریڈینٹ کرنا ہو تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ٹیکچر فل کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کا آؤٹلائن اور آؤٹلائن پر بھی تقریباً وہ سارے آپشنز آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو شیپ فیلم میں ہے جس میں یہ شیپ کا سالیڈ کلر آ سکتے ہیں نو آوٹلائن ہو سکتے ہیں کوئی نیا آوٹلائن کے لیے کلر کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آوٹلائن کا ویڈ چینج کرنا چاہیں اس کا ڈیزائن چینج کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ والا پورشن یہاں سمجھ آ گیا ہوگا اب ان shapes کو ذرا کرتے ہیں delete ان کو delete کیسے کر سکتے ہیں اس shape کی اوپر میں click کروں گا اور keyboard سے delete کی press کر دوں گا same یہاں پر اگر میں یہ بھی shapes delete کرنا چاہتا ہوں تو again میں اس پر بھی click کروں گا اور keyboard سے میں delete کی press کر دوں گا جیسی keyboard سے delete کی press کریں گے یہ shape بھی یہاں سے delete ہو جائے گی next again آتے ہیں inside کی tab میں اور کچھ اور shapes یہاں پر draw کرتے ہیں shapes کے option پر click کریں گے اور یہاں سے جو بھی shapes بنانا چاہیں وہ shapes select کریں گے اور یہاں پر draw کر سکتے ہیں یہ simple میں shapes یہاں پر draw کر سکتا ہوں اگر میں سات کی بورڈ سے shift کی press کروں گا تو یہ ہمارے پاس ایک square بنے گا یعنی یہاں پر اس کی height اور width وہ ایک جیسی ہوگی یہ کیسے ہو رہا ہے اگر آپ shift کے ساتھ یہ shape draw کریں گے یہ کچھ اس فارم میں shape draw ہوگی اور اگر آپ shift کے بغیر کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس free hand ہوتا ہے آپ جیسی بھی shape draw کرنا چاہیں draw کر سکتے ہیں میں یہاں پر shift کے ساتھ یہ shape draw کرتا ہوں اور فارمیٹ کی tap again ہمارے پاس آ گئی ہے next یہاں سے ہم نے styles اور یہ چیزیں دیکھی ہیں اب ذرا یہاں پر یہ والے جو options ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں first of all یہاں پر option آ جاتا ہے position کا اب یہاں پر یہ جو shape ہم نے draw کی ہے page پر ہم اسے کس position پر رکھنا چاہتے ہیں یہ position آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اب یہاں پر جس پر بھی click کریں گے اس position پر یہ shape ہماری adjust ہو جائے گی جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر click کریں گے تو page کے top اور left side پر page کے top اور center page کے top اور right side پر اسی طرح سے middle اور right middle اور center middle اور left and same bottom left bottom center and bottom right جہاں پر بھی آپ اس کو adjust کرنا چاہیں اس کی position کو adjust کر سکتے ہیں position کے اس option کے علاوہ آپ کے پاس free hand بھی موجود ہوتا ہے آپ shape کو just یہاں سے click کریں اور drag کریں جہاں پر بھی آپ page میں اس کو adjust کرنا چاہیں وہاں پر آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے میں اگر اس سے drag کروں یہاں پر drop کرنا چاہوں تو directly بھی ہم یہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں position سے بھی ہم shape کی position کو adjust کر سکتے ہیں اور اگر ہم directly pick کر کے یہاں سے بھی کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی ہم اس shape کی position کو adjust کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو position کا option سمجھ آ گیا ہوگا next ہم یہاں پر ایک practice paragraph insert کرتے ہیں practice paragraph آپ کیسے insert کر سکتے ہیں ایک فارمولہ ہے equal to r and d bracket start bracket close اور enter کیا press کریں گے یہ ہمارے پاس ایک paragraph insert ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ shape جو ہے وہ اس text کے اوپر آ گئی ہے دوبارہ سے ذرا فارمیٹ کے option میں آتے ہیں اور یہاں سے استعمال کرتے ہیں wrap text کا option wrap text میں آئیں گے یہاں پر مختلف قسم کی یہ options موجود ہیں ان میں سے میں یہاں پر کرتا ہوں tight پر اب اگر آپ دیکھیں جہاں پر یہ shape میں adjust کروں گا text خود بخود وہاں سے side پر ہوتا جائے گا یعنی آپ اگر اس text کو auto side پر کروانا چاہتے ہیں تو آپ wrap text کے option کو استعمال کر سکتے ہیں اس option کو آپ shape کے ساتھ بھی اور اگر picture کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے picture کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں wrap text میں دوبارہ سے آتے ہیں اور یہاں پر یہ square پر ہم کلک کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پر جہاں پر بھی اس shape کو insert کریں گے drop کریں گے وہاں سے side پر یہ square فارم text جو ہے وہ side پر ہوگا اسی طرح سے اگر میں یہاں پر کروں top and bottom تو یہاں سے کیا ہوگا کہ text جو ہے وہ کچھ امپر موجود ہوگا اور کچھ اس shape کے bottom side پر shift ہو جائے گا تو wrap text میں سے آپ جو بھی option استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کس case میں آپ کرتے ہیں جب آپ shape اور text اکٹھا استعمال کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو shape ہے وہ text کو hide نہ کرے خود بخود text جو ہے وہ side پر ہو جائے تو آپ wrap text کے option کو استعمال کر سکتے ہیں اسی option کو آپ picture پر بھی apply کر سکتے ہیں اور shapes پر بھی تو یہ ہمارے پاس تھا wrap text کا option next ہم یہاں پر ایک اور shape inside کرتے ہیں یہاں سے ایک circle pick کرتے ہیں اور یہاں پر میں draw کرتا ہوں اور یہ shape بھی میں shift کے ساتھ draw کروں گا اگر shift کے ساتھ یہ circle draw کریں گے تو یہ ایک fix ہمارے پاس circle draw ہوگا اور shift کے بغیر اگر ہم draw کرے تو ہمارے پاس free end ہوتا ہے ہم جیسی بھی draw کرنا چاہے یہ draw کر سکتے ہیں بارے لست ایک کو میں کرتا ہوں delete اس circle پر ہم کرتے ہیں click اور یہاں سے ہم اس کا color جو ہے وہ کچھ اور select کر لیتے ہیں اب اس circle کو میں یہاں سے pick کرتا ہوں اور یہاں پر رکھ دیتا ہوں اگر آپ غور کریں تو یہ circle جو ہے اس square کے آگے آگیا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ circle square کے back side پر آئے تو یہاں سے یہ دو option ہم استعمال کر سکتے ہیں bring forward اور send backward اور اگر آپ اس arrow پر کلک کریں گے تو اس کے اندر ایک option ہوگا bring to front اور یہاں پر ایک option ہوگا send to back تو اس option کو ہم استعمال کر کے یہ کام کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر square پر کلک کرتا ہوں اور bring forward پر کلک کرنیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ square جو ہے وہ اس circle کے آگے آگیا ہے اور اگر آپ اس circle کو اس کے آگے لانا چاہتے ہیں آپ circle کو select کریں bring forward کے option پر کلک کریں گے یہ circle جو ہے وہ اس square سے آگے آ جائے گا دوبارہ سے ہم یہاں پر اس Nicole سرکل پر ہی click رکھتے ہیں اور send back word کے option پر کلک کرتے ہیں جیسی send back word کے option پر کلک کریں گے یہ ٹھوارہ سے circle جو ہے اس square کے back side پر آگیا ہے اور اگر آپ its square کو اس کے back side پر رکھنا چاہتے ہیں square کو select کریں اور send backward یا اس کے اندر سے send to back کے option کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں difference کیا ہے bring forward اور bring to front اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ shapes موجود ہوں جیسے تین چار یا پانچ اب اس میں سے جو سب سے bottom side پر یا سب سے پیچھے جو shape ہے اگر آپ اس کو سب سے آگے لانا چاہتے ہیں تو آپ bring to front کے option کو استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو صرف ایک shape کے آگے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ bring forward اور again next والی سے اگر اسے آگے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک step کر کے اسے آگے اس طرح سے لا سکتے ہیں bring forward سے کیا ہوگا کہ سب سے جو back side پر shape ہوگی وہ ایک ایک کر کے اس طرح سے آگے آتی جائے گی ایک کے آگے آئے گی پھر دوسری کے آگے پھر تیسری اس طرح سے اور اگر آپ bring to front پر click کریں گے تو وہ پہلی بار ہی سب سے front پر آ جائے گی سیم اسی طرح ہمارے پاس یہ send backward اور send to back option ہے send backward پر اگر ہم click کریں گے تو اگر multiple shapes ہوں گی تو ایک ایک کر کے وہ ایک ایک کے پیچھے جاتی جائے گی shape اور اگر آپ send to back کریں گے ایک ہی بار وہ shape جو ہوگی وہ سب سے back side پر چلی جائے گی اس چیز کو یہاں پر ہم apply کر لیتے ہیں ایک اور یہاں پر ہم shape لیتے ہیں اور یہ میں یہاں پر draw کر دیتا ہوں اور اس کے اندر میں یہاں سے یہ والا color کر دیتا ہوں اچھا اس کو اب ہم یہاں سے کرتے ہیں send backward یہ دیکھیں یہ صرف circle کے back side پر گئی ہے square سے ابھی بھی front پر ہے again ہم اسے کرتے ہیں send backward again یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر square سے بھی back side پر چلی گئی ہے اور اب اگر آپ اس کو ایک ایک step کر کے forward کرنا چاہتے ہیں تو bring forward کریں گے اور ایک ہی بار اگر آپ اس کو front پر لانا چاہیں تو آپ اسے bring to front کے option پر click کر کے لا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ دونوں option سمجھ آگئے ہوں گے send backward کا اور bring forward کا next ہمارے پاس option ہے selection panel اب اس پر اگر ہم click کریں گے تو side پر ہمارے پاس ایک navigation panel open ہو جائے گا یا selection panel open ہو جائے گا اب ہم اپنی document میں جتنے بھی shapes insert کرتے ہیں وہ ساری کی ساری shapes ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے اس وقت میں نے یہاں پر اس document کے اندر تین shapes insert کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں shapes یہاں پر آ رہی ہیں اور اگر آپ ان shapes کو hide کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس eye کے option پر click کر کے اس کو hide کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہ ہی میں اس eye کے اپنشن پر click کرتا ہوں یہ ہماری shapes یہاں پر hide ہوگا سٹارٹ ہوں سکتے ہیں Hide howl کریں گے تو جتنی بھی shapes ہوں گی document کے اندر وہ ساری کی ساری show ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی He hasえっ سیلیکشن پینل کو آپ یہاں پر ڈسپلی کروا کر اپنی شیپس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی شیپس آپ نے ڈرا کیوں وہ ساری کی ساری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے اسی پر کلک کرتے ہیں اور یہ جو سیلیکشن پینل ہے یہ دوبارہ سے ہائٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے الائن کا الائن کے آپشن کو استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ جو کچھ یہاں پر ڈرا ہے اس سارے کو ایک بار ڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے اس شیپ کو میں ڈ دلیٹ کی پریس کر دیں گے یہ بھی یہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گی نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس سارے ٹیکس کو بھی اسی طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں رینج میں لیتے ہیں اور کی بار سے ڈلیٹ کی پریس کر دیں گے اور اگر آپ ایک ہی بار سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کی بار سے ایک شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول اے کنٹرول اے سے بھی سارا ٹیکس یا ساری شیپس ایک ساتھ ہی سلیکٹ ہو سکتی ہیں اور کی بار سے آپ ڈلیٹ کی پریس کریں گے تو یہ سارا کچھ یہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گا اگین آ جاتے ہیں انزائیڈ کی ٹیب میں شیپس کے آپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم دوبارہ سے ایک ریکٹینگل پک کرتے ہیں شفٹ کے ساتھ ڈرا کریں گے یہ ایک سکوئر شیپ ڈرا ہوگی اور اسی کو میں کاپی کرتا ہوں کاپی کی کیا کمانڈ ہے کنٹرول سی اور اسی کو میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کی کیا کمانڈ ہے کنٹرول وی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پیسٹ ہو گیا اگین اسے پیسٹ کرتے ہیں اور ایک اور بار اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اسکوئر کی چار کاپیز آ گئی ہیں اب ذرا ہم ان چاروں کو اکٹھا سیلیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس پر کلک کریں اور اس کے بعد میں اس شیپ پر کلک کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والی جو شیپ ہے وہ ڈی سیلیکٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ پہلی شیپ ڈی سیلیکٹ ہو گئی ہے اب اگر ہم ان چاروں کو اکٹھا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کی بورڈ سے ساتھ کنٹرول کی پریس کریں گے جیسے ہی میں کی بورڈ سے کنٹرول کی پریس کروں گا اور اگین اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی شیپ سیلیکٹ ہے اور یہ بھی سیلیکٹ ہے اسی طرح سے اگر میں اس پر کلک کروں یہ تینوں سیلیکٹ ہو جائیں گی اور اگر میں کنٹرول کے بغیر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں صرف یہی سیلیکٹ ہوگی باقی تینوں جو ہیں وہ ڈی سیلیکٹ ہوگی ہیں تو ملٹیپل شیپس کو آپ ایک ساتھ کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول یا شیفٹ کی دونوں میں سے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہاں پر اب میں شیفٹ کی استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں شیفٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ کرنا چاہیں سیلیکٹ ہو جائیں گی نارمل کمپیوٹر میں آپ براوزنگ کے دوران بھی یہ کام کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اس پہلے والے فولڈر پر کلک کرتا ہوں یہ سیلیکٹ ہو گئے اور کنٹرول کے ساتھ اس لاسٹ والے پر میں کلک کرتا ہوں یہ دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ کنٹرول کے بغیر کرتے ہیں تو یہ وہی اسی طرح سے جیسے ایمیس ورڈ میں ہو رہا تھا کہ ایک شیف آپ جب سیلیکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول یا شیف کے بغیر دوسری پر کلک کریں گے تو پہلی ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اور اگر آپ ایک ساتھ ان کو اس طرح سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ کنٹرول کی پریس کریں یہ اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں آ جاتے ہیں یہ چاروں شیف میں نے اکٹی سیلیکٹ کر لی ہیں فارمیٹ کی ٹیب میں آتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے الائن کا الائن کا مطلب ہے ترتیب دینا الائن کے آپشن میں آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الائن لیفٹ الائن سینٹر الائن رائٹ اسی طرح سے ٹا آپ میڈل باٹم یہ مختلف قسم کے الائن میٹ کی آپشن یہاں پر آ رہے ہیں الائن میٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ترتیب اوکے اب ذرا اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس چاروں شیپس ہیں یہ ہاریزنٹل فارم میں ہیں اگر ہمارے پاس یہ شیپس ہاریزنٹل فارم میں ہوں تو ہم ان تین آپشن کو استعمال کریں گے اور اگر ہماری یہ شیپس جائیں یہ ورٹیکل فارم میں ہوں تو پھر ہم ان آپشن کو استعمال کریں گے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں الائن میڈل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں کی جاروں جو shapes ہیں یہ آپس میں middle align ہو گئی ہیں اوکے اب ذرا ان میں سے ایک shape کا ہم size کم کر لیتے ہیں اس کا size میں یہاں سے تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور سیم اس کا بھی ہم تھوڑا سا size یہاں سے کم کر دیتے ہیں دوبارہ سے ان چاروں کو ہم اکٹا select کرتے ہیں align کے option میں آتے ہیں اور اب میں click کروں گا align bottom یہ دیکھ سکتے ہیں یہ bottom side سے align ہو گئے ہیں یعنی کہ برابر آ گئے ہیں اور اگر میں یہاں سے align top پر click کروں گا یہ top side سے align ہو جائیں گے اور اگر ہم اسے align middle کریں گے یہ middle side سے align ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو تینوں ہیں یہ alignment کے option سمجھ آ گئے ہوں گے اب ذرا ان shapes کی ہم position تبدیل کرتے ہیں ان کو vertical form میں رکھتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم ان کو الگ لگ vertical form میں ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس پر again ہم ذرا alignment کا option استعمال کرتے ہیں control کے ساتھ انہیں میں select کرتا ہوں align کے option میں آئیں گے اور اب میں یہاں پر کرتا ہوں align left یہ دیکھ سکتے ہیں یہ left side سے align ہو گئے ہیں اور اگر میں یہاں پر click کروں align right تو یہ right side سے align ہو جائیں گے اور اگر ہم یہاں سے align center پر click کریں گے یہ center align ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ vertical alignment کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ horizontal alignment کر سکتے ہیں next ہمارے پاس دو option ہے distribute horizontally and distribute vertically اس کا کیا مطلب ہے اس option کو apply کرتے ہیں دوبارہ سے ہم ان shapes کو horizontal میں ترتیب سے کر دیتے ہیں اور اس پر ابھی ہم next جو option ہے وہ apply کرتے ہیں یہاں سے دوبارہ سے ان shapes کو select کریں گے align کے option میں آئیں گے align bottom اب یہ جو ہمارے پاس next option ہے distribute vertically اور distribute horizontally اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو shapes کے درمیان gap ہے آپ یہ ایک جیسا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ shapes کے درمیان جو gap ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے اگر آپ shapes کے درمیانی distance کو بھی ایک جیسا کرنا چاہیں تو آپ distribute کے option کو استعمال کرتے ہیں دوبارہ سے align bottom اور اب میں یہاں پر کر دیتا ہوں distribute horizontally horizontally اس پر ہم جیسی click کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو shapes کے درمیان والا distance ہے یا gap ہے وہ ایک جیسا ہو گیا ہے control z اگر ہم press کریں control z سے کیا ہو سکتا ہے ایک step پیچھے move کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کے درمیان والا جو distance ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے اور اگر ہم یہاں پر اس option پر click کریں گے تو یہ جو درمیانا distance ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا اور اگر ہمارے پاس یہ shapes جو ہیں یہ vertical form میں ہو تو اسی طرح سے distribute vertical کا option بھی موجود ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے استعمال کرتے ہیں distribute vertically اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو کے درمیان اور ان دو کے درمیان جو distance ہے وہ ایک جیسا ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو align کا option سمجھ آ گیا ہوگا اگر ہمارے پاس مختلف shapes vertical میں موجود ہوں تو ہم یہ option استعمال کریں گے اور اگر ہمارے پاس یہ shapes horizontal میں ہو تو ہم یہ والے option تین استعمال کریں گے اور اگر درمیان والا distance ایک جیسا کرنا چاہیں تو distribute horizontally یا distribute vertically یہ option استعمال کریں گے یہاں سے میں ایک shape کا جو style ہے وہ تھوڑا change کر دیتا ہوں اگر میں ان دونوں shapes کو select کرتا ہوں align کے option میں آتے ہیں align center کرتے ہیں اور ساتھ ہی align middle کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا square تھا یہ اس کے بالکل center میں اور middle میں آ گیا ہے تو اگر آپ یہاں پر ایک shape کو دوسری shape کے اندر بالکل center میں لانا چاہیں تو آپ ایک ساتھ یہ دونوں alignment کے option استعمال کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ دونوں shapes کو پہلے select کریں دونوں shapes select ہوں گی اس کے بعد یہ option apply ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس shape کا size میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کا جو style ہے وہ بھی میں یہاں سے change کر دیتا ہوں اب ان تینوں کو ہم ایک ساتھ select کرتے ہیں اس پر میں نے click کیا ہے keyboard سے اس پر بھی click کریں گے and اس پر بھی next again align میں آئیں گے align center کریں گے اور again یہاں سے align middle کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو shapes تھی تینوں جو shapes تھی یہ ایک دوسرے کے center اور middle میں align ہو گئی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری shapes اکٹھی select ہے اب یہ combine نہیں ہوئی ابھی بھی یہ الگ لگ ہے اگر آپ یہاں سے ایک کو پکڑ کر drag کریں گے تو دوسری جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی موجود رہیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں shapes mix ہو جائیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ option بھی آپ اس پر apply کر سکتے ہیں اس shape پر میں نے کلک کی ہے دوسری shape پر بھی کلک کرتا ہوں اور تیسری پر بھی اور یہاں سے ہم آ جاتے ہیں group کے option پر group میں آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کو group کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ تین الگ الگ shapes نہیں رہی بلکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی shape اب create ہو گئی ہے یہ کیسے ہم نے کی ہے میں ctrl z کی پریس کرتا ہوں دوبارہ سے پچھلے steps میں آ جائیں گے دوبارہ سے ہم اس کو align کرتے ہیں اور یہاں سے میں نے group کے option پر click کیا تھا اگر آپ ایک بار group کر دیں دوبارہ سے آپ اس group کو ختم کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو انگرپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مختلف shapes کو اکٹھا ملانا چاہتے ہیں تو آپ group کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اگر آپ انہیں الگ الگ کرنا چاہیں تو آپ اس کو انگرپ بھی کر سکتے ہیں اوکے یہاں سے ان shapes کی جو alignment ہے وہ تھوڑی سی میں یہاں سے تبدیل کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر پلیس کرتا ہوں سائز بھی تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں دوبارہ سے ان تینوں کو ہم سلیک کرتے ہیں اور یہاں سے اگین ہم اس کو گروپ کر دیتے ہیں اوکے نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے روٹیٹ کا یہاں سے آپ اس شیپ کو مختلف اینگل پر روٹیٹ کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس روٹیٹ کا فری اینڈ آپشن بھی ہے یہاں سے آپ جس اینگل پر مرضی اس کو روٹیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن فکس اینگل پر روٹیٹ کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اسی میں روٹیٹ کے اندر ایک آپشن ہے فلپ ہاریزنٹل اور فلپ ورٹیکل فلپ ہاریزنٹل سے کیا ہوتا ہے فلپ ہاریزنٹل کے آپشن پر اگر آپ کلک کریں گے تو لیفٹ سائٹ پر جو چیزیں وہ رائٹ پر شیفٹ ہو جائیں گی اور رائٹ پر جو ہیں وہ لیفٹ پر آ جائیں گی جیسے اس کیس میں اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہ ہمارے پاس جو چھوٹا سکوئر ہے یہ لیفٹ سائٹ پر ہے اور اگر میں یہاں سے فلپ ہاریزنٹل کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سکوئر ہے یہ ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر آ جائے گا اور یہاں پر دوسرا ایک آپشن ہے فلپ ورٹیکل فلپ ورٹیکل کے آپشن سے کیا ہوگا کہ جو ٹاپ پر چیزیں ہوں گی وہ باٹم میں شفٹ ہو جائیں گی اور جو باٹم میں ہوگی وہ ٹاپ پر آ جائیں گی اس پر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکوئر یہاں پر باٹم سائٹ پر تھا اور ابھی یہ ٹاپ سائٹ پر آ گیا ہے تو یہاں سے آپ کسی بھی شیپ کو فلپ کر سکتے ہیں اور روٹیٹ کرنا ہو تو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے سائز کا ایک تو شیپ کا سائز اگر آپ چینج کرنا چاہیں دیریکلی یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں آپ یہاں سے ڈیریکلی اس شیپ کا سائز بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اور شیفٹ کے ساتھ اگر آپ اس کا سائز انکریز کریں گے یا ڈیکریز کریں گے تو یہ خاص ترتیب کے ساتھ ہی اس کا سائز کم ہوگا یا زیادہ ہوگا اگر آپ اس شیپ کا سائز یہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ادھر سے آپ اس شیپ کی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس shape کی width بڑھانا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے increase کر سکتے ہیں تو کسی بھی shapes کی height یا width اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں یہاں سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور دوسرا option ہمارے پاس یہ free end والا ہے یہاں سے بھی آپ کسی بھی shape کی height یا width کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی shape کا size آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ والے ہمارے پاس options تھے جو ابھی ہم نے یہاں پر cover کی ہیں جس میں position, wrap text, bring forward, send, backwards, selection panel, align, group, rotate اور اس کی height یا width اگر تبدیل کرنی ہو تو وہ یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں اوکے, next اس shape کے اندر اگر آپ کوئی بھی text لکھنا چاہیں تو آپ اس shape کو select کریں گے اور keyboard سے just آپ type کرنا start کر دیں جیسے میں یہاں پر یہ keyboard سے type کرنا start کر دوں گا تو یہ اس کے اندر text آ جائے گا اب اگر آپ اس text کی formatting کرنا چاہیں تو آپ home کی tab میں سے یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے اس کا آپ size change کر سکتے ہیں color اگر آپ اس کا change کرنا چاہیں وہ change کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے option آپ یہاں سے normal آپ کو پتا ہے آپ یہاں سے یہ apply کر سکتے ہیں کسی بھی shape کے اندر آپ text لکھ سکتے ہیں اور اس text پر مختلف قسم کے اگر آپ style apply کرنا چاہیں اس کی designing یا formatting کرنا چاہیں تو وہ آپ home کی tab میں کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو یہاں سے option سمجھ آ گیا ہوگا اوکے, اس text کو دوبارہ سے کر دیتے ہیں raise اگر آپ یہاں پر اس format کی tab پر غور کریں تو ایک تو ہم نے یہ shape styles block یہ cover کی ہے دوسرا arrange والا جو block ہے یہ بھی cover کی ہے اور تیسرا size block next ہمارے پاس اسی tab کے اندر یہ inside shapes block ہے جو آپ نے shapes inside کی tab میں سے inside کی ہیں same to same shapes آپ یہاں سے بھی inside کر سکتے ہیں جو بھی shapes آپ یہاں سے inside tab سے inside کر سکتے ہیں وہ آپ format کی tab سے بھی یہاں سے آپ inside کر سکتے ہیں یہ same to same option ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے اوکے, یہاں سے تو آپ shapes inside کر سکتے ہیں next ہمارے پاس ایک اور option ہے edit shapes کا آپ اس shape کے ان points کو edit کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر click کروں Edit points کے option پر click کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اس shapes کے یہ points کو change ہو گئے ہیں اور یہاں سے اگر آپ اس shape کو customize کرنا چاہیں آپ یہاں سے customize کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوڑا ہاں جو shape کا ہو لیا ہے وہ یہاں سے change ہو گیا ہے آپ اس طرح سے اگر تبدیل کرنا چاہیں اس shape کو تو وہ بھی آپ یہاں سے edit points سے کر سکتے ہیں یہ edit points والا option تھوڑا advance میں آ جاتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس جو ویڈیوز ہوں گی اینڈ پر اس کو ایک بار اگین کور کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک الگ سے کمپلیٹ ٹاپک ہے اس کو ساتھ ہم یہاں پر کور نہیں کر سکتے برحال آپ کو جسٹ پتہ ہونا چاہیے آپ کسی بھی شیپس کے اگر کسی بھی پوائنٹس کو ایڈٹ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آج کیلئے اتنی کافی ہے اب ہم اپنے ٹاپک کو سام اپ کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شیپس کے بارے میں دیکھے انزیڈ کی ٹیب میں سے شیپس کے آپشن سے یہاں سے آپ شیپ انزیڈ کر سکتے ہیں جیسی آپ کو شیپ انزیڈ کریں گے فارمیٹ کی ہمارے پاس نیو ٹیب آ جاتی ہے فارمیٹ کی اس نیو ٹیب میں سے ہم نے ریڈی میٹ سٹائلز اپلائے کی ہیں اپنی مرضی سے جو بھی آپ سٹائلز میں اپلائے کرنا چاہیں وہ بھی آپ کریئیٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں جیسے شیپ فل شیپ فل سے ہم نے سالیڈ کلر دیکھا ہے اس کے اندر اگر ہم کلر فل نہیں کرنا چاہے نو فل کلر کے آپشن پر کلک کر کے ہم نے چیک کی ہے مور فل کلر سے ہم اپنی مرضی سے کوئی کلر کریٹ کر سکتے ہیں اس شیپ کے اندر پکچر لگا سکتے ہیں گریڈینٹ اپلائے کر سکتے ہیں گریڈینٹ کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلرز کا کمبینیشن اس شیپ کے اندر ٹیکسچر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ اس شیپ کی آؤٹ لائن کو ہم یہاں سے کسٹومائز کر سکتے ہیں آؤٹ لائن کے بعد اگر آپ اس پر مختلف قسم کی افیکس اپلائے کرنا چاہے وہ آپ افیکس اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا شیپ سٹائل بلک نیکسٹ ہم نے اس کی ارنج سے متعلق دیکھا ہے آپ اس شیپ کی پوزیشن کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے wrap text کے option کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس multiple shapes ہوں تو ان میں سے کسی بھی shape کو آپ front پر لانا چاہیں یا back پر لانا چاہیں تو آپ bring forward اور send backward کے option کو استعمال کر سکتے ہیں selection panel سے آپ تمام shapes کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں aligns سے آپ shapes کی ترتیب کر سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ shapes کو آپ combine کرنا چاہیں ملانا چاہیں آپ group کر سکتے ہیں اور یہاں سے rotate کر سکتے ہیں shape کی height یا width تبدیل کرنی ہو آپ یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ new shape inside کرنا چاہیں تو فارمیٹ کی اسی tab سے آپ new shape بھی inside کر سکتے ہیں کسی بھی shape کے اگر آپ points کو edit کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے edit points کے option کو استعمال کر کے کسی بھی shape کی کسی بھی point کو edit کر سکتے ہیں shape کے اندر اگر آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں shape پر آپ click کریں اور keyboard سے just type کرنا start کرنے تو یہ ہمارے پاس options تھے جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں cover کی ہیں اگر کسی قسم کا کوئی بھی question یا کوئی بھی problem ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں